چوتے نمبر پر قرآن مجید ذکر کرتا ہے لوگوں کو ماف کر دینا سبحان اللہ جنتیوں کی صفت کیا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بدلہ لینا نہیں ماف کرنے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگوں کو ماف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماف کرے گا ایک بہت اہم حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے وقت کی قلت کی بنیاد پر یہ حدیث بول کر ایک اور دو حدیثوں کے ساتھ یا جمعہ میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں اللہ کی نبی نے فرمایا ما نقصد صدقتم من مال کوئی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوا نبی کا لفظ ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةِ غور سے سنو لوگ نماز اچھا پڑتے ہیں مگر ان مسائل میں بڑے پیچھے ہیں کوئی کسی کو معاف کرنے سے معاف کرنے سے ہمیشہ انسان کو عزت ملتی ہے نبی کیا کہتے ہیں معاف کرنے سے ہمیشہ اللہ اسے عزت دیتا ہے اس بات پر گارنٹی ہے آپ کو میرا سوال ہے جی ہاں میرا سوال ہے معافی سے عزت ملتی ہے نبی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةِ معاف کر دو سامنے والوں کو وقت نہیں ہے مثالوں کے لئے ہمارے پاس وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفْعَهُ اللَّهُ اللہ کے لئے کوئی اپنے آپ کو اگر جھکائے گا اللہ کے لئے اپنے آپ کو اگر کوئی جھکا کر چلے گا منکسر المزاج بنے گا توازو اختیار کرے گا سبحان اللہ وہ جتنا اپنے آپ کو نیچے کرے گا اللہ اسے اتنا اٹھائے گا اللہ وَكُبر میں تو کہتا ہوں بچوں کو یہ حدیث رٹا دو نوجوانوں کو یہ حدیث حفظ کرا دو سبحان اللہ